رخوانہ خیم ابھی میں کراچی پہنچا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کراچی کی ہمارے دوستوں کا جنہوں نے یہاں پہ استقبال کیا اور یہاں پہ آئے مقصد میرا کراچی کا دورے کا جنرل پرویز مشرف صاحب کے جنازے میں میں جانا چاہ رہا تھا پرویز مشرف صاحب ایک سر سے پاؤں تک پاکستانی تھے اور ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور پرویز مشرف صاحب کا بہت سارے ان کے پاکستان کے اوپر اچھے کام جس طریقے سے انہوں نے نائنٹی نائن میں نواز شریف سے جان چڑھائی یہی ایک بہت اچھا کام ہے ان کی مغفرت کے لیے پاکستان کے لیے انہوں نے یہی جو کام کیا تھا وہی بہت بڑا کام ہے اور میں یہ آج حیران ہو جاتا ہوں جب میں ایوب خان کے بطن سے جنم لینے والی پیپلز پارٹی اور زیاؤل حق کے بطن سے جنم لینے والی پی ایم ایل این کو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ یہ جی آمریت ہے اور آئین توڑا اس لیے ہم ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں ان کے لیے دعا نہ کریں ان بے شرم لوگوں کو سپیشلی یہ جو دو نمبر رضا ربانی ٹائپ سارے کٹھے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اور کتنے چھوٹے دل کے آپ کے لوگ ہیں اور میں وہ اداروں کا بھی خیر علاج ہے یہ جو ان کو ہر دوار دس سال بعد ہمارے سر پر بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے سابق آرمی چیف کے ساتھ بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی جو سینٹ میں بیزتی کی جو آج میں سن رہا ہوں یہ اس پہ کیا ہی کہا جائے ہر اداروں میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہر دس سال بعد ان کو ہمارے پر مسلط کرتے ہیں پھر انڈ کے اوپر ان سے خراب ہوتے ہیں اور پھر ان کو یہ واپس نکالتے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے اور یہ جو آئین آئین کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں پچھلے نو مہینوں سے کیا ملک میں آئین ہے کیا پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو لوگوں کو بغیر وارنٹ کے اٹھا کے غیب لیا جا رہا ہے لہور ہائی کورٹ کا سیکرٹری آمیر راہ پانچ دن سے مسنگ پرسن ہے لہور ہائی کورٹ کا سیکرٹری جنرل اور اس سے آپ وکیلوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی اندازہ لگا لیں میں ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہوں مجھے اٹھایا گیا صبح چار بجے اور بغیر وارنٹ کے اور اٹھا کے لے گئے اور اڈریسٹ کے تین دن بعد جو ہے وہ ڈال دیا میرے پہ شراب کا پرچہ بھی ڈال دیا اب میں بتا دوں گا کہ میں کس کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ ظاہر ہے کہ ڈی آئی جی بغیرہ کے ساتھ ہی شراب پی سکتے ہیں اس کے علاوہ تو ممکن نہیں ہے تین چار دن کے بعد اب اگلا پرچہ گرچرٹ کا بھی ڈال دیں اس کے بعد ایرون کا بھی ڈال دیں تو بے شرم لوگوں کی حکومت ہے بنیادی طور پہ اس وقت اور آپ دیکھئے کہ آپ پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں آج تقریباً پچیس دن پھو گئے ہیں پنجاب میں اور بیس دن پھو گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آرٹیکل ایک سو پانچ آئین کا کہتا ہے جیسے جن اسمبلی توڑے گا اس دن دیر دے گا الیکشنوں کی آئین کدھر رہ گیا ہے آئین یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی مرضی میں ہے وہ آئین ہے جو آئین آپ کی مرضی میں نہیں ہے وہ آئین نہیں ہے آج پاکستان میں معاشی حقوق جو ہیں وہ موتل ہیں بنیادی انسانی حقوق موتل ہیں اور آپ پاکستان کا پلٹیکل سٹرکچر بھی جو ہے وہ تباہ کرنے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ زرداری نواز شریف اور یہ اور جو لوگ ہیں جو آج پاکستانیوں پر ٹیکس پر ٹیکس لگا رہے ہیں بجلی کا اب کہہ رہے ہیں کہ بیس پرسنٹ سے تیتیس فیسز بجلی مہنگی ہو رہی ہے پرسوں تیل کی حالت آپ کے سامنے ہے اپنے پیسے سارے باہر رکھے ہوں ہیں ان کو کیا حق پہنچتا ہے پاکستان کے لوگوں سے ٹیکس لگانے کا جب آپ نے اپنے پیسے سارے باہر رکھے ہوں ہیں ہمارے وہ بھی پاکستان کی پیسے جو یہاں سے چوری کی ہیں وہ اٹھا کے باہر لے گئے ہیں ہمارے دو بنیادی مطالبیں نمبر ون یہ نواز زرداری اور جو دوسرے طاقتور لوگ ہیں ان کے پیسے واپس لے جائیں ملک میں اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے پاکستان میں یہ آئین کی ڈیمانڈ ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے پھر جو کیر ٹیکر گورنمنٹس یہاں پہ آئی ہیں آپ دیکھئے ان کیر ٹیکر گورنمنٹس نے پاکستان میں پاکستان کے اندر جو کیر ٹیکر گورنمنٹس لگئے انہوں نے اپنے احساسے ہی ڈکلئر نہیں کیے اب تک جو ہے ان کے احساسے ہی ڈکلئر نہیں ہواے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سو پاکستان میں اس وقت آئین بنیادی طور کے اوپر موتل ہے جو اس وقت حکومتیں ہیں وہ غیر آئینی ہیں پاکستان میں فوری انتخابات جو ہیں اس طرف ہمیں جانا ہے اور انشاءاللہ عمران خان اپنی صحت جو ان کے مکمل ٹھیک ہو چکی ہے صرف آخری ہفتہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم تحریک پہ ہوں گے جیل بھرو تحریک ہم پہلی جو ہے اس کا آغاز کر چکے وہ ہم شروع کر چکے ہیں جیل بھرو تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں ریجسٹریشن کروا رہے ہیں اور یہ تحریک میں لیڈرشپ سب سے پہلے جائے گی جیلم سے سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا اور باقی لوگ بھی گرفتاریاں پہلے لیڈرشپ گرفتاری دے گی کارکران انشاءاللہ تعالی اس کو فالو کریں گے اور یہ پاکستان کی تحریک میں اتنی ہی بڑی تحریک ہوگی جتنی ہم نے پاکستان کی ازادی کے لیے تحریک شروع کی تھی شکریہ دوسرا مریم نواز نے کہا کہ آپ کو ٹکران کی لوگ کہتے ہیں لیکن آپ دو دن کیسٹ کارٹ کرائے تو ہونے لگے نہیں یہ بات ٹھیک ہے مریم نواز کی لیکن ان کا تو اپنی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی تو والدہ کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے پارسل کر دی عابد شیر علی کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی اس نے وہاں سے پارسل کر دی تو ان کا اپنے خاندانوں سے کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں ہے صرف پیسوں کا ہی تعلق ہے تو وہ کہہ سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی پانچ سات سو رب روپے کما کے جیل میں گئے ہوں تو ہمارے حالات اور ہوں گے جس طرح سے یہ گئے ہیں ان کے حالات اور ہیں بارہل ہمیں اپنے خاندانوں کا ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمیں اپنے خاندانوں سے محبت ہے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے اگر شریف فیملی کو زرداری فیملی کو یہ معاملہ نہیں ہے اور ان کے بچے ان ان کو اپنے نہیں لگتے ان کے خاندار ان کو اپنے نہیں لگتے تو پھر اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ تو ان کو نے تو دیکھے نا جالی کیسز بنانے پڑتے ہیں ان کو ان کو تحریک انصاف کے لے پاکستان تحریک انصاف نے پچھتر سال کی سب سے کلین گورنمنٹ دی ہے پاکستان کو ایک کیا کیا انہوں نے نہیں ڈھونڈا ایک روپے کی کرپشن کا ازامات نہیں ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ان کے اوپر تو جنون کیسز ہیں اور وہ بھی ہماری کو ذاتیہ لڑائی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جیلی بیجنا ہے ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پیسے آپ وہ واپس کریں ہماری طرف سے اپنے گھروں میں رہیں اور جب وہ پیسے واپس نہیں کریں گے تو ظاہرے جلوں میں چاہیے اور آج شاید خاکان عباسی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ابھی بات کیے انہوں میں نے کہا کہ جو اماندار لوگ ہیں وہ عدالتوں میں کیس بگت رہے ہیں اور جو کرپٹ ہیں وہ حکومت میں ہیں میں شاید خاکان عباسی صاحب کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے اچھا ایک فارمولے پہ بات ہو رہی ہے کہ اس سال الیکشن کرانے کے بجائے موجودہ حکومتوں کو ایک سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے اس فارمولے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو بھی یہ رائے دے گا جو بھی عمل کرے گا اس پر آرٹیکل سکس لگے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ آرٹیکل سکس ہوگا جو ایکزیکیوٹ بھی ہوگا اس سے پہلے تو پاکستان میں آئین سے بغاوت آئین سے جو تاراج کرنے کے مقدمے ہیں وہ اپنے انڈ تک نہیں پہنچے لیکن یہ ججز کے لیے بھی جسٹس منیر کی مومنٹ ہے جو ججز کو ایکسٹینڈ کرے گا وہ جسٹس منیر کی طور کی اوپر تاریخ میں اس کو یاد کیا جائے گا اس لیے ججز بھی احتیاط کریں گے مجھے امیر ہے اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا سب آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم جانے مقدمہ جگہ جو اس طرح کے ہم کیسے نہیں کریں گے تو پندرہ کلو ہیرون کا کیس بھی آپ کے دور میں ہو تو وہ کیا کریں گے وہ جانہ سناولہ صاحب جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دوستی ہیں ان سے پوچھ لیں کیا ہوا آج دو ایکسٹر ہوئی ہیں وہ بہت پاکستان جنے کے لبنے کے سلاح پارٹی پاکستان میں صرف یہ کی ہے وہ تحریک انصاف ہے پاکستانی تو ایسے ہی آنے جانے والی ہیں ان کا کیا فرق ہے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے